آج جو ہندوستان بھر میں کوبیٹ نینٹین کو لے کے حالہ چل رہے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا جس طریقے سے پریکوشنری لینا ہے اور جس طریقے سے ویکسینیشن کو ویکسینیشن ڈرائیف کرانا ہے اسی طریقے سے ساتھ ساتھ جو غریب عوام کو سہولت دینا چاہ رہی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسی کورو ہندوستان کی عوام کو راشن دینے کا ماہ اور جون کے مہینے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اعلان کیا ہے یہ ہندوستان کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا اقدام ہے جو اسی کورو عوام تک جو راشن پہنچے گا ماہ اور جون کے مہینے میں اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ویکسینیشن کو لے کے سارے دنیا میں سب سے ہائیسٹ ویکسینیشن ڈرائیف ہندوستان میں ہوئی ہے اور کامیاب ویکسینیشن ڈرائیف ہوئی ہے جس کے اندر تقریباً 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 پندرہ کور لوگ جو ہے اس کے اندر ویکسینیشن کے خریب لے چکے ہیں اور ہماری ویکسینیشن ڈرائیف فرسٹ میں سے جو لوگ اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں ان کو بھی ویکسینیشن ڈرائیف ہم فرسٹ میں سے شروع کرنے والے ہیں اسی طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا کی عوام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کرونا وائرس کو لے کے سیریس ہوئیے اور اس کے اندر جتنا پریکوشنری لے سکتے ہیں اتنا پریکوشنری لینا ہے ماس لگانا ہے سینٹرائز کرنا ہے دسٹنسنگ مینٹن کرنا ہے ہر چیز کو احتیاط کرنا ہے احتیاط کے ساتھی آپ کو کرونا ہیدر آباد سے بلکہ انڈیا سے اور ساری دنیا سے جا سکتا ہے آپ کی احتیاط کے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کے گائیڈ لینس آ رہے ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا ہے ایس ایٹیز جس طریقے سے آج سٹیٹ گاؤنڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ساتھ دن کے لیے اور نائٹ کرپی ایکشن کیا ہے عوام سے خاص طور سے آپ کے جو ویور سے ان سے میری گزارش ہیں کہ گائیڈ لینس کو برابر سنیے اس پہ عمل کریے اور احتیاط کریے اور آپ کے خود کے فیملی اور آپ خود کو سیف رکھئے کرونا ویرس کوویٹ نینٹین سے